یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے سچا پیار جب عورت کسی سے سچی محبت کرتی ہے تو اس کے عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے وہ وفادار ہوتی ہے وہ اپنا سارا وقت پیار کے نام وقف کر دیتی ہے اور ہر خطہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے جب وہی عورت نفرت پر اتر جاتی ہے اس سے زیادہ بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا ہے انگریزی میں ایک کہاوت ہے محبت میں ناکامیاب عورت سے زیادہ جہنم کی آگ بھی نہیں بھڑکتی ہے آج کی ویڈیو محبت بے وفائی جلن نفرت اور انتقام کے بارے میں ہے یہ ہے لک وندر لکی چھیما کی کہانی انگلنڈ سن 1993 کی آس پاس 23 سالہ لک وندر چھیما عرف لکی مشکل وقت سے گزر رہا تھا وہ بے روزگار تھا اس کی شادی حال ہی میں ختم ہوئی تھی اور اسے رہنے کے لیے جگہ کی سخت ضرورت تھی لکی کی بہن نرندر نے اسے بتایا کہ اس کے جیٹ اور جیٹانی ویس لندن کے ساؤتھ ہال علاقے میں بڑے گھر میں رہتے ہیں اور ان کا ایک کمرہ خالی ہے لکی آنکر سنگھ اور اس کی بیوی لکویر کور سنگھ کے گھر منتقل ہو جاتا ہے اور انہیں باقیدگی سے کرایا دیتا ہے لکویر کور 24 سال کی تھی اور 41 سالہ آنکر اس سے 17 سال عمر میں بڑا تھا دونوں کے تین بچے تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے چند ہی دنوں میں لکی کو احساس ہوا کہ میاں بیوی کے خیالات اور نزاج ملتے جلتے نہیں تھے ان کے بیچ میں کوئی پیار بھی نہیں تھا لکویر لکی کی ہم عمر تھی دونوں جوان تھے ان کی سوچ ایک تھی اور وہ دونوں کھوجی نظروں سے دور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے گھنٹوں باتیں کرتے تھے اپنے خیالات اور جذبات کا کھلا اظہار کرتے تھے سن 1994 میں لکی کی نوکری رنٹو کل انیشل نامی پیڑوں پر کنٹرول کرنے والی کمپنی میں لگ جاتی ہے اور وہ صفائی کا کام کرتا ہے اس کے خاندان والے اس کے دوست اور کام کے ساتھی اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں لکی ایک خوش مزاج مہنتی آدمی تھا جو اکثر مسکراتا ہوا ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے آگے رہتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکی اور لگویر کی دوستی پیار میں بدل گئی اور ان کا چکر شروع ہو گیا یہ سلسلہ چپکے چپکے سالوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ جب لکی نے آنکر اور لگویر کا گھر چھوڑ کر اپنا ذاتی مکان خرید لیا جب بھی ان کا افیر جوش سے جاری رہا لکی کا نیا دو منزلہ مکان فلتم شہر کی پرنسز روڈ پر تھا اور لکی نے گھر خریدتے ہی اس کے دو کمرے اپنے جیسے بیچلرز کو کرائی پر دے دیے لگویر اب لکی کے گھر سے تقریباً بیس پچیس منٹ کی فاصلے پر رہتی تھی اور وہ اپنی کیٹرنگ کی نوکری ختم کر کے اس سے ملنے روزانہ آتی تھی لکی کے گھر کی صفائی کرنا اس کے کپڑے دھونا اسے کھانا پکا کر دینا سب ذمہ داری وہی اٹھاتی تھی اور باقی سارے بیویوں والے کام بھی وہی کرتی تھی دو بار لگویر حمل سے ہوئی اور دونوں بار اسے لکی نے برادری میں شرمندگی اور ذلت کا خوف دلایا اور حمل گرانے پر مجبور کر دیا رنج اور راحت ہر طرح کے حالات میں لگویر نے لکی کا ساتھ دیا اپنی فیملی اپنے بچوں اور اپنے شہر کو نظر انداز کرتی رہی باوجود یہ کہ انکر کینسر سے لڑ رہا تھا اور وہ اکثر دور دراز کے شہروں میں کیمو فیرپی کے لیے جاتا تھا اور ہومیو پیتے کے لاج کے لیے انڈیا کا سفر تیہ کرتا تھا سولہ سال تک ان کے غیر اتزواجی تعلقات چلتے رہے سن دوہزار آٹھ کی شروع میں لگویندر لکی چھیما انتالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا تھا پنجاب میں رہنے والے والدین خصوصاً ماں نے اس پر شادی کا ڈباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہم سب تمہارا سوچ کر بہت پریشان رہتے ہیں چالیس سال کے ہونے والے ہو نہ بیوی نہ بچے کیا بڑھاپا بھی اکیلے گزارنے کا ارادہ ہے سپٹیمبر دوہزار آٹھ لکی کے خاندان والوں نے اس کے لیے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کر رکھا تھا اکیس سالہ گرجیت کور جونگ ایک نوجوان سیکھ لڑکی ماں باپ کی تابدار اس نے خوشی خوشی انڈیا سے لندن کا سفر تیہ کیا لکی سے شادی کرنے کے خاطر کیونکہ گرجیت کو نہ تو انگریزی آتی تھی نہ ہی اس کے رشتدار یوکے میں رہتے تھے اس لیے لکی نے اسے نئے ملک میں سٹل ہونے میں مدد کی جیسے ہی لکی گرجیت کے بارے میں سنجیدہ ہوا اس نے لگویر سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ وہ شادی کرنے والا ہے اور اب وہ لگویر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا آپ با خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خبر سننے کے بعد لگویر کے کیا تحصرات تھے پہلے لگویر نے میٹھی باتیں کر کے لکی کو اس ارادے سے روکنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ وہ اپنے شوہر انکر سے تلاق لی لے گی اور لکی سے شادی کر لی گی لکی نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اس نے کہا ایک تو خاندان اور جاننے والوں کے سامنے بیزتی ہو جائے گی اور میرے والدین نہیں چاہیں گے کہ میں کوئی تلاق یا ہفتہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کروں جو مجھے چار پانچ بچے بھی نہ دے سکے لگویر کو اس بات پر بیتہا شہوسہ آیا اس نے اپنی جوانی کے سولہ سال لکی کے پیچھے ضائع کر دی تھے اور وہ اسے چھوڑ کر ایک اکیس سالہ لڑکی کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا تھا لکی کے حکم پر لگویر نے دو ابورشنز کروائے اور اب لکی اس لڑکی کے ساتھ بچے پیدا کرنا چاہتا تھا آنے والے دنوں میں لگویر نے لکی کو بے حساب ٹیکس میسیجز بھیجے کبھی وہ اس سے التجا کرتی پیار کی بھیگ مانگتی ایک میسیج میں اس نے لکھا میرا دل چکنا چور کرنے سے پہلے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور اب وہ بلکل بیکار ہو گیا ہے کبھی اس کے میسیجز میں دھمکیاں ہوتی تھی تم میری زندگی میں واپس نہ آئے تو بہت برا ہوگا کیونکہ لگویر کے پاس لکی کے گھر کی چابی تھی وہ ایک دن چپ کے سے اس کے گھر میں داخل ہو گئی لکی کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی اس نے دروازے کی حسان سے دیکھا کہ لکی اور گرجیت بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لگویر نے وہی ہنگامہ کھڑا کر دیا گالی گلوچ پر اتر آئی اور لکی کو دھمکی دی کہ اگر اس نے گرجیت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم رکھے تو وہ اس کے گھر کو آگ لگا دے گی اکٹوبر دوہزار آٹھ تھوڑے دنوں کے لیے لگویر اپنے رشتداروں سے ملنے انڈیا جاتی ہے اور اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لکی اور گرجیت منگنی کر لیتے ہیں شادی کی تاریخ چودہ فروری دوہزار نو رکھی جاتی ہے امریٹسر میں بیٹھی لگویر کو اس بات کی بھی خبر مل جاتی ہے اور اس کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی وہ لکی کو ٹیکس میسج بھیجتی ہے گرجیت صرف یوکے کی سٹیزنشپ کے خاطر تم سے شادی کر رہی ہے وہ تم سے پیار نہیں کرتی ہے مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا لکی نہیں جانتا تھا کہ جب اس نے لگویر کے ٹیکس میسجز نظر انداز کر دیے اس عورت کو لگا کہ لکی نے اعلان جنگ کر دیا ہے چھے ڈسیمبر دوہزار آٹھ چھٹی کا دن تھا لکی دیر سے اٹھ کر ناشتے کے لیے کچن میں جا کر مایکرویویو میں بچا کچا کھانا گرم کر کے کھاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہے اور پھر الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں جب اس کی حالت مزید خراب ہوئی تو اس نے ہسپتال کا رخ کیا وہاں ڈاکٹروں نے لکی سے کہا کہ شاید اس نے سڑا ہوا خراب کھانا کھایا ہوگا یا اس سے سٹمک وائرس لگا ہوگا ایک ہفتے تک لکی کو ہسپتال میں رکھا گیا اور جب لکویر کو اس کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئی ہسپتال پہنچی پھر وہ روزانہ لکی کی تیمارداری کرنے آتی تھی اس کا دل بہلاتی تھی گھر سے سوب بنا کر اس کو پلاتی تھی لگویر کو لگا کہ لکی اس کی زندگی میں واپس آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور لکی نے شادی کا ارادہ نہیں بدلا جون جون لکی اور گرجیت کی شادی کا دن قریب آ رہا تھا لگویر مزید بدحواس ہو رہی تھی اس کی فون کالز اس کے ٹیکس میسیجز ایک خوفناک روخ اختیار کر رہے تھی ستائیس جنوری دوہزار نو منگل کا دن تھا اور جب لکی اپنی نوکری ختم کر کے گھر آیا تو اس کے قرائے دار نے اس سے بتایا کہ لگویر اس سے ملنے آئی تھی اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ چلی گئی لکی نے قرائے دار سے کہا اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ لگویر سے چابی واپس لینی چاہیے شادی کے بعد بھی اگر وہ ایسے بلا جھجک جب دل چاہے گھر میں گھستی رہی تو بڑی مشکل ہو جائے گی رات کے نو بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی لکی نے دروازہ کھولا اور گلجیت کا استقبال کیا دونوں نے دو ہفتوں میں آنے والی شادی کے انتظام کے بارے میں گفتگو کی پھر مل کر فریج میں رکھا ہوا مرغی کا سانن گرم کیا اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگے لکی کو زوروں کی بھوک لگی تھی اور اس نے دبا کر کھانا کھایا رات کے دس بجے لکی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس نے گلجیت سے پوچھا کہ کیا وہ بھی عجیب محسوس کر رہی ہے لکی نے اپنی زبان کو ہاتھ لگا کر کہا میرا پورا چہرہ سن ہو گیا ہے خصوصاً میری زبان اس کے بعد ان دونوں کے پیٹ میں شدید کا درد اٹھا جس سے وہ تڑپ تڑپ کر رہ گئے گلجیت کو چکریں آنے لگی لکی کی بینائی خراب ہونے لگی اسے دھنلا نظر آنے لگا لکی نے پاس میں پڑا ہوا فون پکڑا اور 999 ڈائل کر کے پولیس اور امرجنسی سرویسز سے رابطہ کیا لکی نے آپریٹر کو بتایا کہ اسے ڈر تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے آگے آنے والی آواز لکویندر لکی چیما کی ہے اپریٹر نے لکی کو تسلی دی اور کہا کہ ایمبولنس راستے میں ہے لکی نے پھر اپنی بہن نرندر کو فون کیا اور وہ فوراں اپنے دو بیٹوں کے ساتھ لکی کے گھر پہنچ گئی اب تو لکی کی آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہے تھے لکی کے دونوں بھانجوں نے اس کو سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا پھر وہ گرجیت کو لے کر آئے اور دونوں کو قریب کی ہسپتال لے گئے ویس میڈل سیکس ہاسپیڈوں کے ڈاکٹروں کی طرف سے ریکورڈ کی گئیں ابتدائی علامات میں سے یہ سب شامل تھی مو کے ارد گرد چونٹیوں اور سوئیوں کا احساس اندہ پن جسم کی کمزوری حد سے زیادہ پسینہ پیٹ کا درد مسلسل الٹی دوائیوں کا اثر دونوں مریضوں پر نہیں ہو رہا تھا اور وہ لگتار الٹی کر رہے تھے ہسپتال میں داخلے کے ایک گھنٹے کے اندر لکی کی حالت بگڑنے لگی اس کے دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم ہو جاتی تھی اس کا بلڈ پریشر گرنے لگا اور اس سے اچانک دورہ پڑنے لگا ہسپتال میں ایڈمیٹ ہوئے اسے صرف چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ رات کے دو بچ کر چھتیس منٹ پر اس کی موت وارد ہو گئی ڈاکٹروں کو پتا نہیں تھا کہ لکی کو کس قسم کے زہر نے مارا ہے شاید اس لیے کہ اس نے کھانا کم مقدار میں کھایا تھا ڈاکٹروں نے گرجیت کے پیٹ کی مواد کو خالی کیا اسے اندر سے بلکل صاف کیا پھر انہوں نے گرجیت کو میڈیکل کومے میں ڈال دیا تاکہ اس کا جسم خود سے سہتیابی کی طرف بڑھنے لگے پولیس ڈیچیکٹیفز نے لکی اور لکویر کے گھروں کو گھیرے میں لے لیا لکویر کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس افسران کو اس کے کوٹ اور پرس پاودر تھا لکویر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اس کی گردن پر خراش کی علاج کے لیے ہومیوپیتک دوا ہے اگلے دن ہی یہ ثابت ہو گیا کہ لکویر جھوٹ بول رہی تھی فورنزک ایکسپرٹس نے یہ ظاہر کر دیا کہ براؤن پاودر مرغی کے سالن میں ملایا گیا تھا اور لکی کی قیم میں بھی یہی براؤن پاودر دریافت کیا گیا جڑی بوٹیوں کے ماہرین سے مشورہ کیا گیا اور انہوں نے مادہ کی شناف کی ایکونائرم فی راکس نامی پودا جو ہملائی پہاڑوں پر اگتا ہے ہندی میں اس پودے کا نام میٹھا زہر ہے سنسکرٹ میں اسے مہاوشہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب بڑا زہر ہے انگریزی میں اسے انڈین ایکونائیڈ یا وولفز بین کے نام سے پہچانتے ہیں ہاری پارٹر نوولز یا موویز کے اگر آپ فین ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاری پارٹر اور پریزنر آف ایس کبان میں وولفز بین کا ذکر ہوا ہے جب پروفیسر سنیپ پروفیسر ریمس لپن کو وولفز بین سے دوا بنا کر دیتا ہے اس پودے کے نیلے پھول اکثر ایورویڈک یا ہومیوپاتک چوڑوں کے درد کی دواوں میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن بہت ہی چھوٹی مقدار میں اس پودے کی جڑیں بہت خطرناک زہر ثابت ہوتی ہیں دنیا میں اسے زہروں کی ملکہ کہا جاتا ہے زہر کھانے کے بعد مظلوم کو انتہائی عذیتناک موت ہوتی ہے پولیس ڈیٹیکٹیس کا کہنا تھا کہ لگویر نے یہ زہر انڈیا سے سمگل کیا تھا جب وہ اکٹوبر 2008 میں امرت سر گئی تھی سن 2010 کی شروع میں مقدمے کی سمات انگلینڈ کے مشہور کھورٹ ہاؤز اولڈ بیلی میں ہوئی لگویر سنگھ نے قتل کے جرم سے انکار کیا اور الزام اپنے دیور پر ڈالنے کی کوشش کی لیکن لکی کے قرائدار نے گواہی دی کہ اس نے لگویر کو قتل کے دن فریچ کھولتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا گرجت بھی بطور گواہ عدالت میں موجود تھی دس فروری 2010 کو لگویر سنگھ کو لکی کے قتل اور اس کی منگیتر گرجت پر سنگین حملے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی انگریزی ٹرانسلیٹر کی مدد سے گرجت چنگ نے یہ بیان دیا میں جانتی تھی کہ وہ لکویندر کے ساتھ میرے رشتے پر رشک کرتی تھی میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہماری زندگیوں میں مزید مداخلت نہ کریں میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ماضی کو بھول جائے اور اس نے مجھ سے کہا میں اپنے جذبات کو نہیں بھول سکتی لگویر کو حسد اور غصے نے اندھا کر دیا تھا اور آج تک وہ اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کرتی ہے دوستو یہ تھی لکویندر لکی چیما کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ